الیکونٹ ادب کے سامائن سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلی لسٹ آپشن کو چیک کریں اور جو آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں جیسے داستان ایمان فروشوں کی شمشیر بین یام انلس کی ناغن آخری چٹان اور نیل بہتا رہا اور ایک بچھکن پیدا ہوا مارکہ کربلا فردوس ابلیس سلطان ٹپو اے آزم حجاز کی آندھی سلطان محمد فاتح دولت عثمانیہ دمشق کے خیط قانے میں اور ضروری اپ ڈیٹس کے لیے ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر مصر افریقہ موسیٰ بن نسیر نے خلیفہ ولد کو تاریخ بن زیاد کی پہلی فتح کا جو پیغام بھیجا تھا اور کمک مانگی تھی اس کے جواب میں خلیفہ نے دمشق سے کمک روانہ کر دی تھی جس کی نفری پانچ ہزار تھی کسی بھی تاریخ میں یہ تفصیل نہیں ملتی کہ ان پانچ ہزار میں سوار کتنے اور پیادے کتنے تھے البتہ یہ حقیقت سب کے سامنے تھی کہ یہ کمک خطرناک حد تک کم تھی تاریخ کے پاس سات ہزار فوج تھی جس میں انلس کی پہلی لڑائی میں کچھ کمی آگئی تھی جو معمولی تھی کمک ملا کر نفری بارہ ہزار ہو جاتی تھی ادھر راڈری کے اعلان کے جواب میں لوگ جوغ در جوغ فوج میں شامل ہو رہے تھے چند دنوں میں ہی راڈری کی فوج کی تیداد پچاس ہزار ہو گئی تھی اور یہ تیداد تیزی سے بڑھ رہی تھی راڈری کو مشیروں نے کہا تھا کہ حملہ آوروں کی تیداد صرف سات ہزار ہے اور اتنی تھوڑی تیداد کے لیے اتنی زیادہ فوج اکھٹی نہ کی جائے ایک تو وقت ضائع ہو رہا ہے دوسرے اخراجات بڑھ رہے ہیں تھیوڈو میر نے حملہ آوروں کو جن اور بھوت کہا ہے شاہ انلس راڈری نے بادشاہوں کی طرح گرچ کر کہا میں ایک لاکھ سے زیادہ فوج لے کر جاؤں گا تاکہ دنیا کی دوسری قوموں کو بھی پتا چل جائے کہ شاہ انلس کتنا طاقتور ہے پھر ان کے دماغوں سے انلس پر فوج کشی کا بھوت نکل جائے گا میں زیادہ سے زیادہ فوج سے ان سات ہزار حملہ آوروں کو کچل ڈالوں گا ان پر بیس پچیس ہزار گھوڑے سوار دوڑا کر ان کے جسموں کا قیمہ کر دوں گا میں جنوں اور بھوتوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں تاریخ نے اس حقیقت کو تسلم کیا ہے کہ راڈرک بے خوف اور نیڈر جنگجو تھا اور جنوں بھوتوں سے ڈرنے والا آدمی نہیں تھا اس کی بے خوفی اور غیر معمولی دلیری نے ایک ایسی کہانی کو جنم دیا تھا جو تاریخ کا حصہ بنی ایک امریکی تاریخ نویز واشنگٹن آرونگ نے اپنی کتاب سپین کی فتح میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے ماروخ موررک لین پول نے یہ واقعہ واشنگٹن آرونگ کے علاوہ قدیم دور کے دستاویزات کے حوالے سے اپنی کتاب مور سپین میں شامل کیا ہے یوروپی تاریخ نویز اور دیگر اہل قلم بربر مسلمانوں کو مور لکھتے ہیں یہ واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ تاریخ بن زیاد کے اندلس پر حملے سے کچھ عرصے پہلے شہر آرڈرک تلیتا میں اپنے دربار میں تخت پر بٹھا ہوا تھا دو معزز بوڑھے دربار میں داخل ہوئے وہ قدیم ترس کی سفید قباؤں میں ملبوس تھے وہ مذہبی پیشوہ معلوم ہوتے تھے ان کی سفید لمبی داڑیاں اور ان کی چال ڈھل بتاتی تھی کہ وہ انچے درجے کے کاہن یاراہب تھے انہوں نے کمر سے کپڑے کے کمر بند باندھ رکھے تھے اور ان دونوں کے کمر بندوں سے چابیوں کا ایک ایک گچھا لٹک رہا تھا روڈرک جیسا مغرور اور ستمگر بادشاہ ان کے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا ان مقدس بوڑھوں میں سے ایک نے روڈرک کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ بیٹ جائے روڈرک بیٹ گیا ایشاہ شاہ انلس ایک بوڑھے نے کہا ہم تمہیں راز کی ایک بات بتانے آئے ہی ہر نئے بادشاہ کا اس راز سے آگاہ ہونا ضروری ہوتا ہے تم نئے تک نشین ہوئے ہو تمہارے قدم جم گئے ہی میں یہ راز سننے کو بہتاب ہوں روڈرک نے کہا مزید تمہید کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے زیادہ بے سبر نہ ہو بادشاہ بوڑھے نے کہا یہ راز سنن کر بھی سبر کا دامن نہ چھوڑنا ورنہ پچتا ہوگی جب اس ملک میں ہرقل کی بادشاہی تھی تو اس نے آبنائے انلس میں ستون تامیر کروائے تھے اور پھر اس نے اس شہر تلیتا کے باہر ایک بہت چوڑا برج بھی تامیر کروائے تھا اس میں اس نے کوئی جادو یا سہر چھوڑ دیا تھا اس برج کا ایک ہی دروازہ ہے جو لوہے کا ہے اور یہ دروازہ بہت مضبوط ہے اسے اس نے اپنے ہاتھوں سے تالہ لگایا تھا اس نے کہا تھا کہ انلس کے ہر نئے بادشاہ پر لازم ہے کہ وہ تخت نشینی کے کچھ عرصے بعد اس آہینی دروازے پر ایک تالہ لگا کر چابی ہمیں دے دے بوڑھے نے روڈرک کو چابیوں کے گچھے دکھاتے ہوئے کہا یہ ان تالوں کی چابیاں ہیں جو ہرقل کے بعد اور تم سے پہلے کے بادشاہوں نے برج کے آہینی دروازے کو لگائے تھے اب تمہاری باری ہے دروازے پر اپنا تالہ لگا دو ہم کسی دن آ کر چابی لے جائیں گے میں نے یہ برج دیکھا ہے روڈرک نے کہا میں اسے کوئی قدیم عمارت سمجھتا رہا ہوں کیا تم دونوں اس برج میں رہتے ہو نہیں اے شاہ انلس بوڑھے نے کہا ہم دور سے آئے ہیں یہ چابیاں ہمیں ہمارے باپ دادا دے گئے ہیں اس برج کی حفاظت ہمارے خاندان کی ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری ہماری آنے والی نسلیں پوری کرتی رہیں گی کیوں نہ میں تمہاری یہ ذمہ داری یہی پر ختم کر دوں روڈرک نے کہا اے بادشاہ دوسرے بوڑھے نے کہا ہم دونوں کو اپنی ریایہ نہ سمجھ اگر تیرا ارادہ برج کا دروازہ کھولنے کا ہے تو سن لے کہ تو پچتائے گا بہت پورے انجام کو پہنچے گا ایسے بادشاہ ہو گزرے ہیں جنہوں نے یہ دروازہ کھولا تھا کسی بوڑھے داستانگوں کو بلا کر پوچھ کہ ان کا انجام کتنا بھیانک ہوا تھا جولیہ سیزر سے بڑھ کر جابر اور زبردست بادشاہ کون تھا اس نے بھی اس دروازے کو کھولنے کی کوشش نہیں کی تھی ہم جا رہے ہیں قبردار رہنا بادشاہ ہم حقیقت حال بیان کر چکے ہیں کچھ دنوں بعد ہم اس تالے کی چابی لینے آئیں گے جو تو اس دروازے کو لگائے گا دونوں بڑھے چلے گئے اگر راڈرک اس ملک کا شہنشاہ ہے تو اس ملک کا کوئی راز اس سے پوشیدہ نہیں رہے گا دونوں بڑھوں کے جانے کے بعد راڈرک نے اعلان کیا میں اس برج کو تالہ نہیں لگاؤں گا میں تمام تالے توڑ کر اور دروازہ کھول کر دیکھوں گا کہ اندر کیا ہے غستاخی ماف شہنشاہ ایک مشیر بولا ہم میں سے کسی کو بھی شک نہیں کہ شہنشاہ کی دہلیری اور بے خوفی ضرب المثل بن چکی ہے لیکن شہنشاہ کو خطروں سے بچانا ہمارا فرض ہے بڑھے راہیب کہ گئے ہیں کہ ہرقل نے برج کے اندر کوئی سہر یا جادو چھوڑا تھا کوئی انسان جادو کا مقابلہ نہیں کر سکتا میں شہنشاہ سے درقواست کرتا ہوں کہ برج کے آہینی دروازے پر تالہ لگا دیں پھر اسے بھول جائیں پھر مجھے شہنشاہ کے نہ چھوڑ دوں روڈرک نے کہا یہ زمین میری ہے اس کا ہر راز میرا ہے میں نے پہلے کبھی اس برج کی طرف دھیان نہیں دیا تھا اب میں یوں محسوس کرنے لگا ہوں کہ جیسے یہ پوراسرار برج میرے سینے پر کھڑا ہے شہنشاہ روڈرک بشپ نے اٹھ کر کہا انلس فارس اور جرمنی کے پہاڑ بھی روڈرک کا نام سنتے ہیں تو کام جاتے ہیں لیکن کچھ پوراسرار قوتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے آگے انسان بے بس ہوتا ہے اگر شہنشاہ مجھے اپنا مذہبی پیشوہ مانتے ہیں تو مجھے اس حق سے محروم نہ کریں کہ میں شہنشاہ کو برج کے اندر جانے سے رکوں گا ہرقل مجھ جیسا باٹشاہ تھا روڈرک نے کہا اگر اس نے کوئی پوراسرار طاقت برج میں بند کی تھی تو یہ اس کے قبضے میں تھی میں اسے اپنے قبضے میں لے سکتا ہوں اس نے درباریوں پر مسکراتے ہوئے نگاہیں دوڑائیں اور تنزیہ لہجے میں بولا بزدلوں اس برج میں رومیوں نے غزانہ بند کیا ہے وہاں بیشقی مدھیرے اور جواہرات ہوں گے وہاں خطرہ صرف یہ ہوگا کہ بڑے زہریلے سامپ ہوں گے یا کوبرہ سامپوں کا جوڑا ہوگا تم میں سے کتنے اتنے بہدر ہیں جو اس برج کا راز فاش کرنے میں میرا ساتھ دیں گے اس نے اپنے جرنلوں کی طرف دیکھا جو دربار میں موجود تھے وہ شاہنشاہ کی نظروں میں بزدل نہیں بننا چاہتے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے سب نے باری باری کہا میں شاہنشاہ کا ساتھ دوں گا جن موریخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ روڈرک کو مشیروں بڑے پادریوں اور افراد خانہ نے بھی روکا لیکن اس نے کسی کی نہ سنی اور تین چار دنوں بعد وہ جنگی لباس میں برج تک جا پہنچا اس کے ساتھ وہ تین چار جرنل تھے جنہوں نے کئی جنگوں میں غیر معمولی بہتری اور جارہیت میں نام پیدا کیا تھا اس کے ساتھ اپنے محافظ دستے کے منتخب گھر سوار تھے اور تالے توڑنے کے لیے لوہار بھی ساتھ تھے برج ایک چوڑی چٹان پر کھڑا تھا اس کے ایردگرد اموری چٹانیں تھیں جن کی بلندی برج سے زیادہ تھی یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس اموری چٹانوں نے برج کو تھام رکھا ہو برج سنگے مرمر کا بنایا گیا تھا خوبصورتی کے لیے کہیں کہیں دھات کے ٹکڑے جڑے ہوئے تھے جو روشنی میں چمکتے تھے اندر جانے کا راستہ دراصل سرنگ تھی جو چٹان میں سے کافی کٹی گئی تھی یہ اتنی چوڑی اور اونچی تھی کہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس میں سے گزرا جا سکتا تھا اس کے آگے لوہے کا بڑا ہی مضبوط دروازہ تھا جسے بہت سے تالے لگے ہوئے تھے تالے زنگالود تھے یہ ہرقل سے ویٹیزہ تک کے لگائے ہوئے تالے تھے دونوں بڑھے راہب جو روڈرک کے دربار میں گئے تھے وہاں کھڑے تھے ایک دروازے کے ایک طرف دوسرا دوسری طرف ہم تمہیں آخری بار قبردار کرتے ہیں ایک بڑھے نے کہا ان سے چابیاں چھین لو روڈرک نے حکم دیا اور تمام تالے کھول دو قوی حکل آدمیوں کے آگے بڑھے مزاہی مت نہ کر سکے ان سے چابیاں چھین لی گئیں تالے بے شمار تھے زنگالود بھی تھے اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کونسی چابی کس تالے کی ہے سارا دن تالے کھولنے کی کوشش ہوتی رہی سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے تمام تالے کھل گئے اور آہینی دروازہ بھی کھل گیا روڈرک اندر چلا گیا جرنیل اور چندیک محافظ اس کے پیچھے تھی آگے بڑا کشادہ حال تھا اس کا ایک دروازہ اور بھی تھا جو کسی کمرے میں کھلتا تھا اس دروازے کے باہر ایک بہت بڑا انسانی بت کھڑا تھا جو کانسی کا بنایا ہوا تھا اس کے ایک ہاتھ میں گرز تھا عجوبہ یہ تھا کہ بت اس گرز کو اوپر نیچے گھما کر اور زمین پر مار رہا تھا بت کی چھاتی پر انلسی زبان میں لکھا تھا میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں میں بری نیت سے نہیں آیا روڈرک نے بت سے کہا کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اس جگہ کا صرف بھیج جاننے کے لیے آیا ہوں میں جس طرح آیا ہوں اسی طرح چلا جاؤں گا مجھ پر اعتماد کر اور مجھے راستہ دے دے بت کا گرز رک گیا اس کا گرز والا بازو اوپر کو اٹھا ہوا تھا اور اوپر ہی اٹھا رہا اور روڈرک اس بازو کے نیچے سے گزر کر دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا اس کے جرنل اور محافظ بھی اس کے پیچھے گئے یہ کمرہ بہت خوبصورت تھا روڈرک کے محافظ مشلیں جلا کر ساتھ لے گئے تھے ان کی زرد روشنی میں کمرے کی دیواروں میں ستارے چمک رہے تھے یہ قیمتی پتھر اور ہیرے تھے جو دیواروں میں جڑے ہوئے تھے کمرے کے وسط میں ایک میز پڑی تھی میز پر ایک صندوق رکھا تھا سوائے کسی بادشاہ کے اسے کوئی اور نہیں کھول سکتا لیکن بادشاہ کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اس پر حیرت انکیز انکشاف ہوں گے اور یہ انکشافات واقعات اور حادثات کی صورت میں اس کی بادشاہی کی زندگی میں رونما ہوں گے روڈرک نے بے خوف و خطر اس صندوق کا ڈھکنا کھولا اور صندوق میں دیکھا اس میں چرمی کاغذ کا تقریباً ایک فٹ لمبا اور ایک فٹ چوڑا ٹکڑا پڑا ہوا تھا دامبے کی ایک پلیٹ اس چرمی کاغذ کے اوپر اور ایک پلیٹ اس کے نیچے پڑی تھی روڈرک نے چرمی کاغذ ہاتھ میں لے کر دیکھا اس پر جنگجو آدمیوں کے خاکے بنے ہوئے تھے جو جنگی گھوڑوں پر سوار تھے وہ تیر کمانوں اور برچیوں سے مسلح تھے ان کے چہرے کرخت اور خوفناک تھے ان خاکوں کے اوپر لکھا تھا دیکھ اے سرکش انسان یہ وہ سوار ہیں جو تجھے دخت سے اٹھا پھینکیں گے اور تیری بادشاہ کو تحتائق کر لیں گے روڈرک ان تصویری خاکوں کو دیکھتا رہا اس کے جرنیلوں کی نظریں بھی چرمی کاغذ پر جمع ہوئی تھی انہیں ایسی آوازیں سنائی دینے لگی جیسے قریب ہی کہیں دو فوجیں لڑ رہی ہوں گھوڑوں کے دوننے کا اور ہنہنانے کا شور فوجوں کے نعرے اور لکار روڈرک اس خیال سے گھبرا گیا کہ کسی ملک کی فوج نے حملہ کر دیا ہے اور تلیتہ میں پہنچ گئی ہے لیکن اس کی گھبراہت جلدی ختم ہو گئی کیونکہ یہ جنگ اسے اپنے سامنے نظر آنے لگی تھی یہ جنگ اس طرح نظر آنے لگی کہ کمرے کی دیواریں غائب ہو گئیں ان کی جگہ بادل سے آ گئے دیواروں کی جگہ بادل سے آ گئے اور ان کے درمیان وسیع و عریض میدان جنگ دکھائی دے رہا تھا دونوں فوجیں صاف نظر آ رہے تھی ایک فوج عیسائی کی اور دوسری شمالی افریقہ کے مسلمانوں کی تھی دونوں طرف کے فوجی ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے تلواروں سے تلواریں اور جنگی کلھاڑے ٹکرا رہے تھے جنگی دف اور تنبوریں بج رہے تھے پیادے اور سوار زقمی ہو ہو کر گر رہے تھے بھاگتے دوڑتے گھوڑے زقمیوں کو کچل رہے تھے اس ہولناک منظر کے اوپر تیر اڑ رہے تھے پھینکنے والی برچیاں اڑتی اور جسموں میں پیوست ہوتی جا رہے تھیں کربناک چیخوں سے آسمان کام پرہا تھا پیادوں اور گھوڑوں کے قدموں کی دھمک سے زمین ہل رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں قیامت خیز ہنگامے میں یہ للکار بار بار سنائی دیتی تھی کفار کا نام و نشان مٹا دو اللہ تمہارے ساتھ ہے مسلمانوں پیچھے سمندر ہے جہاز جل چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دی ہے روڈرک اس کے جرنل اور محافظ جو خونچ کا منظر دیکھ رہے تھے نارے للکار اور دوسرا شورو غوغہ سن رہے تھے اس منظر کے اوپر نیچے دائیں اور بائیں سفید بادل پھیلے ہوئے تھے خون ریزی کا یہ بھیانک منظر تصوراتی تھا لیکن بالکل حقیقت کا گما ہوتا تھا روڈرک کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گئے اس کے جرنلوں اور محافظوں کے چہروں پر خوف کا گہرہ تاثر تھا اگر ان کا بادشاہ ساتھ نہ ہوتا تو وہ بھاگ جاتے عیسائیوں کی فوج کے جھنڈے جو بلند تھے اور ہوا میں بڑی شان سے ارتے پھر رہے تھے ایک ایک کر کے گرنے لگے مسلمانوں کے پرچم بلند تھے آخر کفار کا وہ جھنڈا بھی گر پڑا جس پر سلیب کا نشان تھا اس کے گرتے ہی کفار میں کھلبلی اور بھگدر مجھ گئی مسلمانوں نے انہیں کاٹنا شروع کر دیا روڈرک نے عیسائیوں کی فوج میں ایک جنگ جوگو دیکھا اس کی پیٹ روڈرک کی طرف تھی اور وہ سفید گھوڑے پر سوار تھا اس کے سر پر جو آہینی خود تھی وہ بلکل ویسی تھی جیسی روڈرک پہنا کرتا تھا اس کی زیرہ بکتر بھی ویسی تھی جو روڈرک کی تھی وہ جس سفید گھوڑے پر سوار تھا وہ روڈرک کے گھوڑے جیسا تھا مشابہت میں بال برابر فرق نہ تھا روڈرک کے گھوڑے کا نام ارولیا تھا جو تاریخوں میں آیا ہے لڑائی کے منظر میں یہ سوار جو روڈرک کو نظر آ رہا تھا اور جو بادشاہ لگتا تھا گھوڑے سے اترا اور لڑائی کے منظر میں گم ہو گیا روڈرک کی طرف اس کی پیٹ ہی رہی تھی اس کا سفید گھوڑا ادھر ادھر بھاگنے دوننے لگا اس کا سوار غائب ہو چکا تھا اچانک روڈرک کا دل خوف کی گرفت میں آ گیا اور وہ وہاں سے تیزی سے پیچھے کو مڑا اور چل پڑا اس کا انداز بھاگنے جیسا تھا وہ اس کمرے میں آیا جس کے دروازے پر قانسی کا بدھ ہاتھ میں گرز اٹھائے کھڑا تھا تو دیکھا کہ وہاں سے بدھ غائب ہے روڈرک اور اس کے ساتھیوں میں دہشت تاری ہو گئی وہ دوڑتے ہوئے اس کمرے سے نکلے اور آہینی دروازے سے باہر نکل گئے انہوں نے دیکھا کہ دونوں بڑھے راہب جو برج کے باہر دروازے پر کھڑے تھے اور روڈرک کو برج کے اندر جانے سے رکھتے تھے مرے پڑے تھے روڈرک وہاں سے دور چلا گیا اس نے مڑ کر دیکھا برج گھٹا جیسے سیاہ دھوے میں لپٹا ہوا تھا اس گھٹا میں بجلی جیسی چمک نظر آنے لگی اور فورون ہی برج ایک دھماکے سے قرمزی شولہ بن گیا اس کے مرمر کے پتھر بھی جل رہے تھے اس کے اردگرد کھڑی چٹانے بھی جل اٹھی ہوا تیز ہو گئی برج کی راک مشلوں کے ساتھ اوپر جا کر پھیلنے اور زمین پر گرنے لگی یہ واقعہ بیان کرنے والے مورک لکھتے ہیں کہ برج کی راک جہاں زمین پر گرتی تھی وہاں خون کے قطرے بن جاتے تھے روڈرک اپنے جرنلوں اور محافظوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ گیا اس کے بعد روڈرک مذہبی پیشواؤں سے دانیشوروں اور جدوگروں سے پوچھتا رہا کہ اس برج کا راست کیا تھا اور اس لڑائی کا مطلب کیا تھا کوئی بھی اسے تسلی بخش جواب نہ دے سکا ہر کوئی اس کی بہدوری کی تعریف کرتا اور اسے دشمن پر فتح کا مجدہ سناتا صرف ایک جدوگر نے اسے ذرا صاف سی بات بتا دی شہنشاہ کو محتاط رہنا چاہیے جدوگر نے روڈرک سے کہا یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ ہرقل نے یہ برج کیوں تعمیر کر آیا تھا میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس برج کے اندر لانت اور شیطانیت کے اثرات بند کر دیے گئے تھے آپ کو یہ برج کھولنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ کو لڑائی کا جو اشارہ ملا ہے وہ اچھا شگون نہیں کیا ہم اس بھرے شگون کے اثرات سے بچ سکتے ہیں روڈرک نے پوچھا ایک ہی طریقہ ہے شہنشاہ انلس جدوگر نے کہا جب آپ کسی دشمن کے سامنے جائیں تو آپ کی فوج کی تعداد اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ دشمن دیکھ کر ہی بھاگ جائے یا بغیر لڑے ہتھیار ڈال دے اس کے بعد پیمپلونہ کے علاقے میں بغاوت ہو گئی روڈرک بہت زیادہ فوج لے کر گیا اور باغیوں کو کچل ڈالا اور وہیں اسے اطلاع ملی کہ افریقہ کی طرف سے انلس پر حملہ ہو گیا ہے تیوڈومیر نے اسے اطلاع دی تھی کہ حملہ اواروں کی تعداد سات اٹھ ہزار ہے اور روڈرک نے زیادہ سے زیادہ فوج اکھٹی کرنے کا احتمام کر لیا اور وہ پیمپلونہ سے اپنے دارالحکومت تلیتا کو چل پڑا وہ جب تلیتا پہنچا تو اس کی فوج کی تعداد ایک لاکھ ہو چکی تھی اس میں ہزار ہاں سوار تھے اس نے تلیتا میں قیام نہ کیا ایک لاکھ فوج کے ساتھ جنوب میں اس مقام کی طرف کچھ کر گیا جہاں مسلمانوں نے اس کے جرنیل تھی اور دومیر کو شکست دی تھی ادھر تاریخ بن زیادہ کو صرف پانچ ہزار نفری کی کمک مل سکی تھی اس سے اس کی فوج کی تعداد تقریباً بارہ ہزار ہو گئی روڈرک کی ایک لاکھ فوج بارہ ہزار مسلمانوں کو تحس نحس کرنے کے لیے تیزو تن توفان کی طرح آ رہی تھی تاریخ بن زیادہ کو پانچ ہزار نفری کی کمک مل گئی اور اس نے اللہ کا شکر آدھا کیا کمک پہنچنے تک اس کے انتظار میں اس کی بیچینی اور بےقراری کا یہ عالم تھا کہ کبھی رات کو آنکھ کھل جاتی تو خیمے سے باہر آ کر اپنے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلوا کر کہتا کہ ابھی دو سوار سمندر کی طرف دوڑاؤ اور مجھے جگہ کر بتاؤ کہ کمک آ رہی ہے یا نہیں دن میں وہ ایک بار ساحل پر جا پہنچا اس اونچی چٹان پر چڑ جاتا جس کا نام جبل تاریخ رکھ دیا گیا تھا ایڑیاں اٹھا اٹھا کر سمندر کی وسط پر نظریں دوڑاتا اور جب اسے کمک کے جہاز آتے نظر نہ آتے تو اس کی ہر بات اور ہر حرکت سے خصے کا اظہار ہوتا تھا اس کے سالار اس سے کہتے تھے کہ کمک کو اتنی دور سے آتے بہت دن لگیں گے میں جانتا ہوں کمک اتنی جلدی کیوں نہیں آ رہی تاریخ کئی بار ایک ہی بات کہہ چکا تھا امیر افریقانی قاسد کو خلیفہ کی طرف دمشق بھیج دیا ہوگا اور اس سے کمک کی درخواست کی ہوگی دمشق سے کمک آتے تین نئے چاند طلو ہوں گے بڑھے اور جوان میں یہی فرق ہوتا ہے ایک بار اس نے کہا تھا موسیٰ بن نسیر بہت بڑھا ہو گیا ہے وہ اب ہر کام آرام آرام سے کرتا ہے اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میں جوان ہوں اور میں بے سبر ہوں اور یہ تو اس نے کئی بار کہا تھا شام اور عرب سے کمک منگوانے میں کیا دانشمندی تھی بربر مر تو نہیں گئے ہیں صرف اعلان کر دیا جاتا کہ ابن زیاد کو سمندر پار کمک کی ضرورت ہے ایک ہی دن میں ہزار ہاں بربر موسیٰ بن نسیر کے پاس پہنچ جاتے تاریخ کمک کے انتظار میں دانت پیس رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے لشکر کو ٹریننگ بھی دے رہا تھا ٹریننگ میں وہ زیادہ توجہ گھوٹ سواری پر دے رہا تھا یہ اس لیے کہ اس نے تھیوڈو میر سے لڑائی کے دوران بار بار اعلان کر آیا تھا کہ دشمن کے گھوڑوں کو زخمی نہ کیا جائیں اس اعلان سے یہ فائدہ ہوا تھا کہ سینکڑوں گھوڑے ہاتھ آ گئے تھے تاریخ نے اتنے ہی پیادے منتخب کر کے یہ گھوڑے انہیں دے دیئے تھے اور رسالے کی لڑائی کی ٹریننگ دے رہا تھا وہ نچلہ اور بیکر بیٹنے والا آدمی نہیں تھا اس کے علاوہ اسے یہ احساس بھی بیچین کر رہا تھا کہ انلسی جرنل تھیوڈو میر جو شکست کھا کر بھاگ گیا ہے وہ کہیں جا کر بیٹ نہیں گیا ہوگا اور وہ تاریخ کی پیش قدمی کا انتظار نہیں کر رہا ہوگا بلکہ شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے اور حملہ آوروں کو انلس سے نکالنے کی تیاری کر رہا ہوگا تاریخ کو یہ اطلاع تو مل چکی تھی کہ انلس کے بادشاہ راڈرک اپنے دارالحکومت سے بہت دور ایک بغاوت فرض کرنے گیا ہوا ہے تاریخ بن زیاد اس کی غیر حاضری اور تلیتہ سے اتنی زیادہ دوری سے یہ فائدہ اٹھا سکتا تھا کہ آگے بڑھ کر انلس کا کچھ اور دفاعی نظام توڑ کر مزید علاقے پر قبضہ کر لے اور اس ملک کی کچھ اور فوج کو تباہ کر دے آخر کمک آگئی تاریخ نے پانچ ہزار نفری کی اس کمک کو صرف ایک رات آرام کی محلت دی اور اگلی صبح کوچ کر گیا اس نے جولین سے معلوم کر لیا تھا کہ آگے کیا کچھ ہے اسے بہترین جاسوس جو ملا تھا وہ ہنری تھا جس نے فلورینڈا سے وعدہ کیا تھا کہ روڈرک کا سر کٹ لائے گا تاریخ نے اسے دو آدمی دے دیئے تھے جو دور آگے دشمن کے علاقے میں جا کر دیکھ آتے تھے کہ دشمن کہاں ہے اور کس جگہ اس کی نفری کتنی ہے اور آگے قلعہ ہے تو کتنا کچھ مضبوط ہے آگے ایک قلعہ بن مقام ریٹیجہ تھا قلعہ مضبوط تھا تھیاڈومیر کی بھاگی ہوئی فوج کی کچھ نفری بھی اس قلعہ میں موجود تھی جس سے قلعہ میں نفری زیادہ ہو گئی تھی اور قلعہ دار خوش تھا کہ اب اس کا قلعہ ناقابل تسقیر ہو گیا ہے لیکن اس اضافی نفری نے لڑنے کے جذبے کے لحاظ سے قلعہ کو کمزور کر دیا تھا بربروں نے ان پر دہشت تاری کر دی تھی شکست قردہ اور میدان جنگ سے بھاگا ہوا سپاہی کبھی یوں نہیں کہا کرتا کہ وہ کمزور اور بزدل تھا وہ دشمن کو طاقتور اور دہشت نہ کہا کرتا ہے تھیاڈومیر کی اس نفری نے قلعہ میں داقل ہوتے ہی واوے لباپا کر دیا یہ تو انسانوں کے روپ میں جن اور بھوت ہیں اپنی جانوں کی تو پرواہی نہیں کرتے ہم نے خود دیکھا کہ ان کے پاس ایک بھی گھوڑا نہیں تھا پھر معلوم نہیں کہاں سے اور کتنے ہی گھوڑ سوار ہمارے پیچھے آگئے ہم پر تیر آسمان سے برسے تھے ایک تیر ہمارے ایک آدمی کو لے لیتا تھا وہ تیداد میں ہم سے آدھے بھی نہیں تھے اور ان کے نارے جیسے گھٹائیں گرج رہی ہوں یہ دہشت قلعے کی فوج سے شہر کے لوگوں تک پہنچی اور شہر میں دعائیں سنائی دینے لگی کہ یہ ظالم حملہ آور ادھر نہ آ جائیں یہ ایسی حقیقت ہے جس کا تذکرہ عیسائی موریخوں نے خاص طور پر کیا ہے مثلاً لین پول لکھتا ہے مسلمانوں کی تیداد تو بہت کم تھی لیکن وہ غیر معمولی طور پر دلیر اور جفاکش تھے اور جانسار بھی تھے ان کی کمان ایک ایسے سپہ سالار کے ہاتھ میں تھی جسے تاریخ بجا طور پر ہیرو کہتی ہے جنگی طاقت بہتر ہتھیار اور افرادی قوت تو انلسیوں کے پاس تھی لیکن جس جذبے سے مسلمان مسلح تھے وہ انلس کی فوج کے پاس نہیں تھا مسلمان اللہ کے حکم سے اور انلسی بادشاہ کے حکم سے لڑ رہے تھے مسلمان نعرے لگاتے تھے تو اللہ کی تکبیر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یہ نعرے مسلمانوں کی روحوں کی گہرائیوں سے نکلتے تھے ان نعروں میں جو دہشتنا گرج تھی وہ اللہ کے نام کی تھی انلسیوں کے ہاں کوئی نعرہ نہیں تھا اگر تھا بھی تو یہ شہنشاہ اندلوسیہ زندہ باد تھا یہ ایک بیجان نعرہ تھا یہ ایک رسمی سا نعرہ تھا جو جوش اور جذبے سے خالی تھا کارٹیجہ سرسبز و شادف علاقے میں تھا ہر طرف قدرت کا حسن بکھرا ہوا تھا صبح کا اجالہ ابھی پوری طرح نکرا نہیں تھا کہ قلعے کی دیوار پر کھڑے ایک سپاہی نے گلا پھاڑ کر کہا وہ آ گئی پھر یہ آواز قلعہ بن فوج کے کئی سپاہیوں کی آواز بن گئی اور پھر اس آواز نے ساری آبادی میں افرہ تفریح اور نفسہ نفسی برپا کر دی قلعے دار دوڑتا ہوا دیوار پر چڑ گیا اس نے مسلمانوں کے لشکر کو آتے دیکھا اس نے تھیوڈومیر جیسے تجربے کار جرنیل کو اس لشکر سے شکست کھا کر بھاگتے دیکھا تھا تھیوڈومیر نے کچھ دیر اس قلعے میں بھی قیام کیا تھا اور قلعے دار کو لڑائی کی حالات سنائے تھے اور ایسے انداز سے سنائے تھے کہ قلعے دار پر خوف تاری ہو گیا تھا وہ اب جنوں اور بھوتوں کا لشکر قلعے دار کے سر پر آ گیا تھا قلعے کے دروازے پک کے بند کر دو اس نے دیوار پر کھڑے کھڑے حکم دیا اور ہر دروازے کے سامنے تیار رہو دیوار پر تیرانداز اور برچیاں پھینکنے والے پہنچ گئے دروازوں کو اندر سے اور زیادہ مضبوطی سے بند کر دیا گیا اور ہر دروازے کے سامنے اندر کی طرف بہت سی نفری کھڑی ہو گئی مسلمان فوج بڑی تیزی سے آ گئی اور قلعے کے اردیرد پھیل گئی تاریخ بن زیادنی انلس کی زبان میں اعلان کرایا کہ قلعے کے دروازے کھول دو اور ہتھیار ڈال دو اگر ہمارا ایک بھی آدمی زخمی ہوا یا مارا گیا اور ہم دروازے توڑ کر خود قلعے میں داخل ہوئے تو تمہاری فوج کا انجام بہت ہی بھیانک ہوگا اگر خود دروازے کھول دوگے تو بہت اچھے سلوک کے حصے دار بنوگے ہم محاصرہ لمبا نہیں کریں گے آج کا سورج اس وقت غروب ہوگا جب ہم قلعے کے اندر ہوں گے تمہارا سورج غروب ہو چکا ہے قلعے کی دیوار سے آواز آئی ہمت کرو اور دروازے خود کھول لو تاریخ بن زیاد نے اپنے اعلان کو دھورانے کی ضرورت نہ سمجھی اس نے اپنے متعلق ٹھیک کہا تھا کہ میں جوان ہوں اور میں بے سبر ہوں قلعہ دوڑ دو اس نے حکم دیا مسلمان قلعہ توڑ دینے کا مطلب سمجھتے تھے ایک جائش کلھاڑے اور ہتوڑے لیے بڑے دروازے کی طرف دوڑا اوپر سے ان پر تیروں کی بوچھانے اور برچیاں آنے لگیں لیکن بربر تیروں اور برچیوں کو خاطر ملانے والے نہیں تھے بربر تیرانداز دستہ دروازہ توڑنے والے جائش کے پیچھے تھا ان کی کمانے بڑی سخت تھی جنہیں کھینچنے کے لیے خاصی زیادہ طاقت کی ضرورت تھی ان سے نکلے ہوئے تیر زیادہ دور جاتے اور جسم کے زیادہ اندر چلے جاتے تھے ان تیراندازوں نے دیوار کے اوپر کھڑے تیراندازوں اور برچیاں پھینکنے والوں پر تیر برسانے شروع کر دیئے دو تین تیرانداز اوپر سے نیچے گرے باقی سب نے سر نیچے کر لیے کھلے کے چار دروازے تھے چاروں طرف بربروں نے حلہ بول دیا تھا انہیں جیسے تیروں کی پرواہ نہ تھی نہ برچیوں کی دروازوں پر کلھاڑوں اور ہتوڑوں کی ضربیں پڑھنے لگیں یہ انتہائی دلیرانہ کا روائی تھی کھلے یوں فتح نہیں کیے جاتے کیونکہ کوئی سپہ سالار اور کوئی جرنیل اپنی فوج کو اس طرح خطرے میں نہیں ڈالا کرتا تھا لیکن تاریخ بن زیاد کا اصول یہ تھا کہ خود دشمن کے لیے دہشتنا خطرہ بن جاؤ تو تمام خطرے ٹل جاتے ہیں تاریخ کی اصل قوت کچھ اور تھی وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام دل میں لے کر کفر کے مقابلے میں نکلا تھا یہ دو مقدس نام اس کی روح کی گہرائیوں میں اترے ہوئے تھے اسی کا کرشمہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خواب میں بشارت دی تھی کہ فتح تمہاری ہوگی بشرتے کہ تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر تم میں سے بیس آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دو سو کفار پر غالب آ جائیں گے اور اگر تم میں سے سو آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو ایک ہزار کفار پر غالب آئیں گے تاریخ بن سیاد انہی ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ قرآن پاک نے بھی دشمن پر غالب آنے کی بشارت دی تھی وہ کارٹی جا کے قلعے پر بھی غالب آ گیا ایک ہی دروازہ ٹوٹا تھا کہ مسلمان رکے ہوئے سیلات کی طرح اندر داخل ہو گئے قلعے کی فوج نے مقابلہ تو کیا لیکن اس مقابلے میں جان نہیں تھی قلعے دار نے جلدی ہی ہتھیار ڈال کر اپنی فوج کے مزید خون خرابے کو روک دیا تاریخ بن زیاد نے پہلا حکم یہ دیا کہ گھر گھر میں یہ اعلان پہنچا دیا جائے کہ کوئی فرد بھاگ نہ جائے سب لوگ اپنے گھروں میں رہیں ان کے جان و مال اور عزت و عبرو کی پوری پوری حفاظت کی جائے گی لوگوں میں تو بھگدر بپا ہو گئی تھی لڑکیوں کے ماباپ لڑکیوں کو چھپاتے پھر رہے تھے اور جن کے گھروں میں دولت تھی وہ کسی طرح دولت سمیٹ کر بھاگ نکلنے کے راستے دیکھ رہے تھے تاریخ کے حکم سے فرار کے راستے بند کر دیا گئے اور اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ قلعے کی تمام فوج کو نیہتہ کر کے الگ کھڑا کر دیا جائے اور شہریوں کو خبردار کر دو تاریخ نے اپنے حکم سے کہا کہ کوئی شخص کسی فوجی کو اپنے گھر میں چھپانے کی غلطی نہ کرے کسی گھر سے کوئی اندلسی فوجی برامت ہوا تو اس گھر کے تمام افراد کو جنگ کی قیدی بنا لیا جائے گا اور اس کے گھر کا مال و مطا مال غریمت سمجھا جائے گا کارٹی جائے کی تمام کی تمام فوج کو جنگ کی قیدی بنا لیا گیا اور اسے اسی قلعے میں رکھا گیا یہ ایک قلعہ بن شہر قبضے میں آ جانے سے ایک وسیع و عریض وادی تاریخ بن زیاد کے تسلط میں آ گئی اس کا نام وادی لکا تھا یہ سرسبز اور خوبصورت علاقہ چند مل آگے ایک دریا پر ختم ہوتا تھا یہ دریا گادلیت تھا تاریخ بن زیاد نے قلعے میں قیام کرنے کے بجائے اس دریا کے قریب اپنی فوج کو خیمزن کیا اور فوج کو تیاری کی حالت میں رہنے کا حکم دیا مفتوحہ قلعے سے تیروں برچیوں اور ڈھالوں وغیرہ کا اتنا بڑا زخیرہ مل گیا تھا جو بہت بڑی اور طویل جنگ کے لیے کافی تھا سب سے زیادہ قیمتی اور کارامت چیز جو ملی وہ کم و بیش دو ہزار گھوڑے تھے تاریخ نے یہ گھوڑے ان پیادوں میں تقسیم کر دیئے جو جنگی شہستوار کہلانے کے قابل تھے تاریخ بن زیاد اب ہر لمحہ مصروف رہنے لگا اس کے پاس بارہ ہزار نفری کا ایک لشکر تھا جس سے اس نے راڈرک کے ایک لاکھ کے لشکر کو شکست دینی تھی یہ تو اس نے دو لڑائیوں میں دیکھ لیا تھا کہ انلس کی ہتھیار بہتر ہیں اور وہ سروں پر آہینی خودیں بھی پہنتے ہیں ایک لاکھ تو اتنا بڑا حجوم تھا جو بارہ ہزار مسلمانوں کو بڑی آسانی سے کچل اور مسل سکتا تھا اس حجوم کو جنگی چالوں سے ہی شکست دی جا سکتی تھی تاریخ کو یہ سوال پریشان کر رہا تھا کیا اتنے بڑے لشکر کو وہ شکست دے سکے گا ابن زیاد ایک روز جولین نے اس کے چہرے پر تفکر اور پریشانی کے آثار دیکھ کر کہا تجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت تو دے دی ہوگی لیکن جو دعائیں تجھے ان لسیوں سے مل رہی ہیں اور یہ بھی خدا تک پہنچ رہی ہیں یہ نہ کہہ دینا کہ جو مسلمان نہیں ان کی دعائیں خدا نہیں سنتا خدا اپنے ان بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے جو اس کے بندوں کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں جولین کا اشارہ تاریخ بن زیاد کے اس حکم کی طرف تھا جس میں اس نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اس سے زیادہ اچھا سلوک شہریوں سے روا رکھا جائے اور انہیں اپنے آمال سے یقین دلایا جائے کہ مسلمان ان کی عزت و عبرو کے محافظ ہیں اور انسان کی حیثیت سے انہیں ان کے تمام حقوق ملیں گے اور وہ جو کمائیں گے وہ انہی کا ہوگا اور ہر ایک سے اس کی حیثیت کے مطابق جزیہ وصول کیا جائے گا پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ روڈرک کی بچ شاہی میں عوام کو کیڑوں مکوڑوں جیسی حیثیت حاصل تھی بہتر حیثیت اسی کو تھی جس کے پاس سرکاری عہدہ تھا یا پیسہ خوبصورت لڑکیوں کے والدین لڑکیوں کو چھپا چھپا کر رکھتے تھے غریب لوگوں کو فوجی اپنے کاموں کے لیے بیگار کے لیے پکڑ لے جاتے تھے جس علاقے کو تاریخ بن زیاد نے اپنی عملداری میں لے لیا تھا وہاں کارٹیچا کے علاوہ اور بھی چھوٹی بڑی بستیاں تھی ان میں دو تین بستیاں حملہ آوروں کی در سے خالی ہو گئی تھی لوگ سمجھتے تھے کہ حملہ آور کسی ملک کا بادشاہ ہے اور وہ روڈرک جیسا ہی بادشاہ ہوگا جس کی فوج لوٹ مار اور قتل عام کرے گی اور جوان لڑکیوں کو اپنی ملکیت میں لے لے گی اور تمام مویشی کھانے کے لیے لے جائے گی یہ لوگ اپنے بال بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لے کر پہاڑی جنگلوں میں جا چھپے تھے لیکن حملہ آور فوج نے ان کے گھروں کی طرف دیکھا بھی نہیں یہ سب تیرے ساتھ ہیں ابن زیاد جولین نے تاریخ سے کہا وہ تیری فتح کی دعائیں مانگ رہے ہیں وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا پھیلا کر خدا سے فریادیں کر رہے ہیں کہ راڈری کی بادشاہی تباہ و برباد ہو جائے مفتوحہ لوگوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرنے کا حکم میرا نہیں تاریخ بن زیاد نے کہا یہ اللہ کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے شاہ انلس ایک لاکھ فوج کے ساتھ آ رہا تھا اس نے اپنے دار الحکومت تلیتہ میں قیام نہیں کیا تھا اس نے پہلے ہی اطلاع بھیجوا دی تھی کہ وہ تلیتہ اپنے محل میں نہیں جائے گا اور شہر کے باہر کچھ دیر کے لیے رکا رہے گا وہ جب تلیتہ کے مضافات میں پہنچا تو بہت سے سرکاری اہدیدار درباری اور خوش آمدی اس کے انتظار میں کھڑے تھے ان میں اس کا شکست خوردہ جرنل تھی اور دومیر بھی تھا کیا تم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہو کے میں تمہاری صورت دیکھوں روڈرک نے اپنا سفید گھوڑا جس کا نام اوریلیا تھا رکھ کر پوچھا اپنے سے آدھی فوج سے شکست کھا کر میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو لانت ہے تم پر جرنل اکیلا نہیں لڑا کرتا شاہنشاہ معظم تھیوڑو میر نے اپنے بادشاہ کا غصہ برداشت کرتے ہوئے کہا میں اپنی فوج سے پہلے نہیں بھاگا تھا پہلے فوج بھاگی تھی میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں وہاں مرنے کے لیے یا جنگ کی قیدی بننے کے لیے اکیلا کھڑا نہیں رہا روڈرک نے اس پر اور زیادہ غصہ جھاڑا اور اسے بہت پورے تانے دیئے تھیوڑو میر آخر جرنل تھا اور وہ کوئی معمولی جرنل نہیں تھا روڈرک اس کی طاقت تجربے اور عقل و دانش کا مدہ تھا اور تھیوڑو میر روڈرک کی کمزوریوں سے آگاہ تھا شہنشاہ انلس وہ آخر بول پڑا آپ محل میں جا کر آرام کریں اور یہ ایک لاکھ فوج مجھے دے دیں میں ان حملہ آوروں کو ایک ہی دن میں کچل کر سمندر پار چلا جاؤں گا اور یہ حملہ آور جس ملک سے آئے ہیں اس ملک پر بھی آپ کا جھنڈا لہرا دوں گا مجھے تانے دینے سے پہلے شہنشاہ معظم اتنی ہی فوج ساتھ لے جائیں جتنی میرے پاس تھی پندرہ ہزار ایک لاکھ فوج جس نالائق اور بزدل جرنل کے پاس ہو تو وہ ہر طرح کی بڑھنگ سکتا ہے روڈرک کی کوئی دکتی رکھ تھیوڈو میر کے ہاتھ میں تھی ورنہ اس جیسا جابر اور ظالم بادشاہ تھیوڈو میر کو اس غستاقی کی بہت بڑی سزا دیتا وہ چپ رہا اور اس نے مو پھیر لیا اسے میرینہ کھڑی نظر آئی جو محل کے حرم کی نگران اور منتظم تھی روڈرک نے اس کی طرف دیکھا تو وہ آداب بجا لائی میرے لیے کیا حکم ہے شہنشاہ میرینہ نے پوچھا کیا تم نہیں جانتی تمہارے لیے کیا حکم ہے روڈرک نے کہا کوئی نیا اضافہ ہاں شہنشاہ میرینہ نے کہا کم سن اور بہت خوبصورت ادھ کھلا پھول ہے کیا میں ساتھ چلوں شہنشاہ اسے ساتھ لے آؤ روڈرک نے کہا کوئی اور ہے تو اسے بھی ساتھ لے آؤ اور تم بھی آ جاؤ عورتوں کی بھگیاں پیچھے ہیں میرینہ نے شاہ روڈرک کو گہری نظروں سے دیکھا اور تازم وجہ لاکر چلی گئی ذرا پرے بڑی خوبصورت قناتیں کھڑی کر دی گئی تھی اور ان پر شامیانہ تان دیا گیا تھا ان کے اندر مقملیں قالین بیچھا دی گئی تھی اور شاہنہ کرسی رکھ دی گئی تھی جو تخت تاؤس جیسی تھی دیکھتے ہی دیکھتے شامیانے کے نیچے شہ روڈرک کا دربار بنا دیا گیا تھا روڈرک گھوڑے سے اتر کر زرق بر کپڑوں کے بنے ہوئے اس دربار میں چلا گیا چلتے چلتے اس نے اپنے پیچھے آنے والے آدمیوں میں سے ایک کے کان میں کہا وہ حاضر ہے شہنشاہ علی مقام اس آدمی نے کہا اور پیچھے آتے ہوئے ایک آدمی کی طرف گیا وہ کاہن قسم کا آدمی تھا جس کے متعلق روڈرک کو بتایا گیا تھا کہ وہ حاضر ہے اس کی عمر ستر برس سے اوپر لگتی تھی اس کی داڑی لمبی اور دودھ جیسی سفید تھی اس نے کندھوں سے دخنوں تک لمبی سفید قبا بہن رکھی تھی کمر سے لال رنگ کا کپڑا پیٹی کی طرح لپٹا ہوا تھا اور سر پر کپڑے کی گول ٹوپی تھی گلے میں سبز رنگ کے موٹے موٹیوں کی مالا تھی اور اس کے ایک ہاتھ میں چھوٹے موٹیوں کی مالا تھی اور دوسرے ہاتھ میں گہرے بادامی رنگ کا اسا تھا جو اس کے کندھے تک لمبا تھا اوپر والا سرہ سام کے پھیلے ہوئے پھند جیسا تھا وہ آہستہ آہستہ چلتا روڈرک تک پہنچا جو اپنی تخت پر بیٹھ چکا تھا یہ کاہن لباس عمر ڈیل ڈول اور گورے چہرے سے قابل احترام لگتا تھا لیکن روڈرک نے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھ جائے اسے اپنے سامنے کھڑا رہنے دیا اے بزرگ بوس جن روڈرک نے اس سے پوچھا کیا تم نے آنے والے وقت میں جھانگ کر دیکھا ہے دیکھا ہے شہنشاہ بزرگ بوس جن نے کہا دھند نظر آئی ہے جو کبھی گہری ہو جاتی ہے اور کبھی اس میں کچھ نظر آنے لگتا ہے اور وہ کیا ہے جو نظر آنے لگتا ہے وہی جو شہنشاہ نے اس پورا سرار برج کے اندر دیکھا تھا اس جلالی چہرے والے بوڑھے نے کہا کیا تمہیں وہ تمام منظر یاد ہے جو میں نے تمہیں سنایا تھا روڈرک نے پوچھا مجھے کیا یاد نہیں شہنشاہ بوڑھے کاہین نے کہا آپ کے اس غلام کی یادیں سمندر کی معنی تھیں تم صرف اس سوال کا جواب دو جو میں پوچھتا ہوں روڈرک نے شہنشاہوں جیسے غسیلے لہجے میں کہا ہمارے پاس فالتو باتیں سننے کا وقت نہیں اگر وہ منظر تمہیں یاد ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں تو بتاؤ کہ وہ اس لڑائی میں حقیقت تو نہیں بن جائے گا ایک لاکھ فوج کے آگے کوئی حقیقت قائم نہیں رہ سکتی بوڑھے نے کہا یہ تو سمندری توفان ہے جس کے آگے بند نہیں باندھے جا سکتے ایک بات اور بتا روڈرک نے کہا ایک نوجوان لڑکی کو میں خوابوں میں دیکھتا رہتا ہوں کس حالت میں شہنشاہ اس حالت میں کہ وہ میرے سامنے آنکھ ہڑی ہوتی ہے روڈرک نے جواب دیا اس کا سر نہیں ہوتا کندھوں تک صرف دھڑ ہوتا ہے پھر پلک جھپکتے اس کے کندھوں پر سر نظر آنے لگتا ہے گردن چہرہ اور سر وہ مجھے دیکھتی رہتی ہے ٹک ٹکی باندھ کر اور مجھ پر خوف تاری ہو جاتا ہے چند لمحوں بعد لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے تیری بادشاہی پر بھی گھوڑے دوڑیں گے تیرا نام و نشان نہیں ملے گا لڑکی کے ہونٹ نہیں ہلتے مگر آواز سنائی دیتی ہے کیا شہنشاہ اس لڑکی کو پہچانتے ہیں بڑھے نے کہا کیا ایسی کوئی لڑکی شہنشاہ کی زندگی میں کبھی آئی ہے ہاں روڈرک نے جواب دیا وہ پیمپلونہ میں میری زندگی میں آئی تھی وہ باغیوں کے سردار کی بیٹی تھی کم سن تھی میں نے اسے پاس رکھا اس کی ایک غصتاقی پر تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سرطن سے جدا کر دیا روڈرک باغیوں کے لیڈر کی بیٹی اسطوریا کی بات کر رہا تھا بڑھے کہن کے پوچھنے پر روڈرک نے اسے پورا واقعہ سنا دیا کیا یہ کوئی برا شگون ہے روڈرک نے پوچھا میرا یہ اعتراف بھی سن لو کہ میں جو کسی سے نہیں ڈرتا اس لڑکی کو خواب میں دیکھ کر ڈر جاتا ہوں شگون اچھا نہیں شاہن شاہ بڑھے نے کہا کمسن کی بددعا جلدی قبول ہوتی ہے وہ کے جس نے سب کو پیدا کیا ہے ہر کسی کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے جو بورے شگون کا اثر زائل کر سکتی ہے روڈرک نے کہا یہ اس جادو کی طاقت ہے جس کے خالق یہودی ہیں اور تم یہودیوں کے ربی ہی نہیں کاہن بھی ہو میں نے تمہیں محل میں جو عظمت دے رکھی ہے اس کے قابل میں کسی یہودی کو نہیں سمجھتا تم واحد یہودی ہو جس پر میں نے اتنا کرم کیا ہے کیا یہ غلام اس کرم کے قابل نہیں بڑھے نے پوچھا کیا اتنی عظمت اس کا حق نہیں ہے ضرور ہے روڈرک نے کہا میں تمہیں اس سے بھی بڑا سلا دوں گا ایک کم فوراں کر دے مجھ پر کوئی ایسا عمل کر کے یہ لڑکی میرے خوابوں میں آنا چھوڑ دے اور میرے دل سے اس کا خوف نکل جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ملک پر حملہ کرنے والوں کے سامنے جاؤں تو میرے دل پر خوف تاری ہو جائے یہ واقعہ ایک پرتگیزی تاریخدان ڈی لومیگو نے اپنی کتاب اندلوسیا کی کچھ حکایات میں قلم بند کیا ہے اس نے روڈرک کے فوراں بعد کی تحریروں کے حوالے بھی دیئے ہیں ڈی لومیگو لکھتا ہے کہ روڈرک بے خوف بادشاہ اور میدان جنگ کا نیڈر جنگ جو تھا لیکن اس کمسن لڑکی کے قتل کے بعد اس پر خوف ساتھ تاری رہنے لگا تھا یہ بڑھا کاہن مذہبی پیشوا بھی تھا اور وہ جادو اور سہر کا خاص طور پر ماہر تھا آنے والے وقت کی بھی خبریں سنا دیا کرتا تھا روڈرک نے اسے اپنے محل میں رکھ لیا تھا روڈرک نے اسے کہا کہ وہ اسے اس لڑکی کے خوف سے نجات دلا دے اور پھر اپنی سہرکاری سے اس بھورے شگون کو اچھا بنا دے یہودی کاہن نے روڈرک کے سر سے تاج اتار کر اس کی گود میں رکھ دیا اور اس کا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کا چہرہ ذرا اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اس کے ساتھ ہی اپنے دونوں انگوٹے اس کے ماتھے پر رکھنے لگا اس نے یہ عمل چند لمحے کیا اور روڈرک کے سر سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے روڈرک نے اپنے سر کو دائیں بائیں ہلایا میں نے کچھ محسوس کیا تھا روڈرک نے کہا میں جانتا ہوں بڑے یہودی نے کہا اب یہ لڑکی شہنشاہ کے خوابوں میں نہیں آئے گی خیالوں میں بھی نہیں آئے گی شہنشاہ اس کے خوف سے آزاد ہو گئے ہیں اور باقی کام روڈرک نے کہا تم نے کہا تھا کہ یہ شکون اچھا نہیں اس کا کیا علاج کروگے کیا شہنشاہ اپنے غلام کو ایک نوخیز لڑکی دے سکتے ہیں ایک نہیں ایک سو کہو روڈرک نے کہا عمر کتنی ہو اکیس سال سے کم بڑے نے جواب دیا یہ لڑکی مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے یہ لڑکی زندہ نہیں رکھی جائے گی آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی اس کا دل نکالا جائے گا جسم کے اندر سے کچھ اور بھی نکالوں گا اور ساری رات ان پر سہر کا عمل کروں گا روڈرک نے اسی وقت میرینہ کو بلایا تم نے ایک لڑکی کی بات کی تھی روڈرک نے کہا تم نے کہا تھا کہ وہ کمسن ہے اجھ کھلا پھول ہے اس کی عمر کیا ہے سولہ سترہ سال شہنشاہ اسے آج رات اس کاہین کے حوالے کر دینا روڈرک نے کہا مجھے شہنشاہ نے اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا ہے میرینہ نے کہا تم میرے ساتھ نہیں جاؤگی روڈرک نے کہا رات کو لڑکی کو ساتھ لے کر بوس جن جہاں کہے وہاں پہن جانا اس نے بڑھے سے کہا اس عورت کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے اچھی طرح سمجھا دو گے اسے کیا کرنا ہے میرینہ بڑھے یہودی کے ساتھ چلی گئی رات کا پہلا پہر کچھ گزر گیا تھا جب میرینہ ایک خوبصورت لڑکی کو ساتھ لے کر اس یہودی کے کمرے میں داخل ہوئی جس وقت روڈرک کے کہنے پر وہ اس بڑھے کے ساتھ محل میں آئی تھی تو اس نے بڑھے سے کہا تھا کہ شہنشاہ نے اسے بہت ہی حسین انام دیا ہے یہ لڑکی تو اس نے شہنشاہ کے لیے تحفے کے طور پر منگوائی تھی اور اسے شہنشاہ کے ساتھ جانا تھا کیا تم نے میرے کمرے میں کسی عورت کو کبھی آتے جاتے دیکھا ہے بڑھے نے کہا تھا میں اس عمر میں نوجوان لڑکی کا کیا کروں گا یہ لڑکی مجھے کسی اور مقصد کے لیے چاہیے اس کا کسی کے ساتھ ذکر نہ ہو اس راز کی قیمت تمہاری جان ہے تم یقیناً اپنی جان گوانا پسند نہیں کرو گی لڑکی بڑھے ساہر کے کمرے میں داخل ہوئی تو ڈر گئی اور میرینہ کے ساتھ لگ گئی سامنے میز پر تین انسانی کھوپڑیاں رکھی ہوئی تھی ایک طرف ایک دیوار پر لمبی کھونٹی سے ایک انسانی پنجر لٹکا ہوا تھا اس وقت تو لڑکی کی ہلکی سی چیخ نکل گئی جب بڑھے نے لکڑی کے ایک بکس کا ڈھکنا اٹھایا تو اس میں سے دو کالے سامپوں نے سر اوپر اٹھائے اور دونوں نے پھن پھیلا دیے اس یہودی ساہر نے بکس میں کوئی چیز پھینکی اور ڈھکنا بند کر دیا کمرے میں ایسی بدبو تھی جیسے کسی کی لاش دل سڑ رہی ہو یہاں کوئی لاش نہیں تھی یہ کئی ایک جڑی بوٹیوں اور کیمیائی اشیاء کی بدبو تھی بڑھا اس کمرے میں مختلف اشیاء جلاتا رہتا تھا کمرے کے ماحول پر حیبت سی تاری تھی کئی پوٹلیاں چھوٹی بڑی ٹوکریاں اور صندوقچیاں بے ترتیبی سے فرش پر پڑی تھی یہی بڑھا جو چہرے مہرے لمبی سفید داڑی اور صاف ستری قبا کی بدولت معزز دانشور اور پروکار لگتا تھا اس کمرے میں آ کر جیسے اس کا روپ بدل ہی گیا تھا وہ ایک پورا سرار اور ڈراؤنی شخصیت بن گیا تھا اس نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولا اور میرینہ سے کہا کہ وہ لڑکی کو اس کے کمرے میں بٹھا کر واپس آ جائے میرینہ لڑکی کو اس کے کمرے میں لے گئی یہ کمرہ صاف سترا تھا ایک دیوار کے ساتھ ایک پلنگ اور پلنگ پر تکیئے اور بڑا خوبصورت پلنگ پوشت تھا فرش پر قالین جیسی دری بیچی ہوئی تھی چھت سے روشن فانوس لٹک رہا تھا کہاں لے آئی ہو مجھے؟ لڑکی نے میرینہ سے کہا کیا یہ ہے شہنشاہ روڈرک؟ یہ فوج کا وہ جرنیل بھی نہیں جس کے لیے تم مجھے لائی تھی وہ تو فوج کے ساتھ آگے چلا گیا ہے روڈرک اپنی ایک لاکھ فوج کے ساتھ کچھ کر گیا تھا اور تلیتہ سے بہت دور نکل گیا تھا بادشاہ کے حکوم نے وہ سارا کھیل بگاڑ دیا ہے جس میں میں نے تمہیں استعمال کرنا تھا میرینہ نے کہا میں نے بھی تمہارے ساتھ بادشاہ کے ساتھ جانا تھا لیکن روک لی گئی ہوں لیکن کیوں؟ لڑکی نے پوچھا اور کہا میں اس بدبودار کمرے میں اس بڑھے کے ساتھ نہیں رہوں گی تم نے میرے باپ کو جو رقم دی تھی وہ واپس لے لینا جلدی آؤ میرینہ بڑھے یہودی نے ساتھ والے کمرے سے کہا اسے وہیں رہنے دو گھبراو نہیں لڑکی میرینہ نے سرگوشی میں کہا میں تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کروں گی میرینہ ساتھ والے کمرے میں بڑھے کے پاس چلی گئی میں جانتا ہوں تم یہودی ہو یہودی ساہر نے کہا اور شاید تم جانتی ہوگی کہ میں بھی یہودی ہوں تم نے میرا ساتھ دینا ہے شہنشاہ کی فتح کے لیے میں نے ایک ایسا عمل کرنا ہے جس سے تم ڈر جاؤگی لیکن ڈرنا نہیں کسی یہودی کو اس شہنشاہ کی فتح کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے میرینہ نے کہا اتنی زیادہ فوج سے وہ فتح حاصل کر ہی لے گا میرے کام میں دخل نہ دو بڑھے نے اسے ڈانٹ کر کہا شہنشاہ کے لیے دو شگون بہت خطرناک ہیں ان کا اثر زائل کرنا ضروری ہے سنا ہے حملہ آوروں کی تعداد گیارہ بارہ ہزار ہے میرینہ نے ہستے ہوئے کہا شہنشاہ کی ایک لاکھ فوج میں گیارہ بارہ ہزار تو گھر سوار ہوں گے فتح ہمارے شہنشاہ کی ہوگی آپ کو معذرت میں انعام مل جائے گا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جان سکتی بڑھے نے کہا میں جو کہتا ہوں وہ کرو میں نے اس لڑکی کے جسم سے جان نکال لی ہے جو ہی یہ آخری سانس لے گی میں اس کا دل نکالوں گا پھر پیٹ چاک کر کے اپنے عمل کے لیے دو اور آزا نکالنے ہیں تم میری مدد کرو جب کام ہو جائے گا تو لڑکی کی لاش کو غائب کرنا تمہارا کام ہوگا اور یہ کوئی مشکل کم نہیں اس محل سے لاشیں غائب ہوتی ہی رہتی ہیں میرینا پر تو غشی تاری ہونے لگی تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو سمحا لیا اسے لے آؤ بڑھے نے کہا پیار سے دھوکے سے اسے کچھ پتا نہ چلے میرینا دوسرے کمرے میں گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی اسے کام کی ایک چیز نظر آ گئی جو اس نے اٹھا لی اور لڑکی سے کہا کہ اس کے ساتھ آئے اب کیا ہوگا لڑکی نے پوچھا مجھے اس بدبودار بڑھے کے پاس چھوڑ کر چلی جاؤ گی میں کچھ کروں گی میرینا نے کہا ڈر نہ جانا میری مدد کرنا دونوں بڑھے ساہر کے کمرے میں چلی گئیں آ بیٹی اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اس میس پر بیٹھ جا ذرا مجھے اپنا باپ سمجھ لڑکی نے میرینا کی طرف دیکھا میرینا نے اسے سر سے اشارہ کیا کہ وہ میس پر بیٹھ جائے بڑھا اس کے قریب چلا گیا اس نے لڑکی کو کچھ سنگھا کر یا ہپناٹیز کر کے ختم کرنا تھا بڑھے کی پیٹ میرینا کی طرف تھی میرینا نے دوسرے کمرے سے ایک موٹا ڈنڈا اٹھایا جو اس نے ہاتھوں میں لے کر اپنے پیچھے کیا ہوا تھا اس نے یہ ڈنڈا مضبوطی سے اپنے دائیں ہاتھ میں لیا اور پیچھے سے پوری طاقت سے بڑھے کے سر پر مارا فوراں بعد ایسی ہی زوردار ایک اور ضرب لگائی بوڑھا غش کھا کر گیرا میرینا نے اسے پیٹ کے بل کیا اس کی چھاتی پر بیٹھ گئی اور اس کی گردن دونوں ہاتھوں میں لے کر شہرک کو دپا دیا بوڑھا تڑپا اور جلدی ہی بے حص ہو گیا میرینا نے دوسرے کمرے میں لکڑی کا ایک بہت بڑا بکس دیکھا تھا لڑکی کو ساتھ ملا کر لاش اٹھائی اور دوسرے کمرے میں لے گئی بکس کھول کر دیکھا اس میں جو کچھ پڑا تھا وہ نکالا اور دونوں نے لاش اٹھا کر پیٹ کے بل بکس میں رکھی اور ٹانگی پیٹ پر دوہری کر کے بکس کا ڈھکنا بند کر دیا اور اس کا بولٹ چڑھا دیا اب اس کا راڈرک بادشاہ فتح حاصل کر کے واپس آئے گا میرینا نے کہا چل لڑکی نکل یہاں سے مجھے ڈر آتا ہے لڑکی نے کہا یہ سب کیا تھا یہ نہ مرتا تو تم مر جاتی میرینا نے کہا درو مت میں تمہیں صبح یہاں سے نکال لوں گی کسی کے ساتھ ذکر نہ کر بیٹھنا دونوں وہاں سے نکل آئیں اور میرینا لڑکی کو اپنے کمرے میں لے گئی اس نے اپنے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا کر لیا تھا راڈرک کی فتح کا ہر کسی کو یقین تھا اتنی بڑی فوج کے سامنے کوئی فوج نہیں ٹہر سکتی تھی یہ ایسی صورت تھی جو میرینا کو بچا سکتی تھی راڈرک یہ سمجھتا کہ بڑے یہودی نے اس کا برا شکون اچھا کر دیا تھا اور پھر کسی کے ہاتھوں قتل ہو گیا لیکن شکست خوردگی کی صورت میں راڈرک نے آ کر توفان کھڑا کر دینا تھا میرینا نے فرار کا ارادہ کر لیا اگلے روز اس نے اس لڑکی کا ہلیا بدلا اور اسے محل سے نکال کر اس کے گھر بھیج دیا اور خود ایک اور جگہ چلی گئی یہ ایک بڑی حویلی تھی جس میں ایک گوت خاندان رہتا تھا کیا کہ وہ بوڑے یہودی ساہر کو قتل کر آئی ہے اس نے قتل کی وجہ بھی سنائی اور سارا واقعہ سنایا یہ تو تم نے اچھا کیا ہے ایک آدمی نے کہا اس ماسوم لڑکی کو بچا لیا اب جو ہوگا دیکھ لیں گے ہمیں ایسی امید تو نہیں رکھنی چاہیے کہ راڈرک زندہ واپس نہیں آئے گا میرینا نے کہا بربروں کی تعداد بہت تھوڑی ہے وہ زندہ ہی واپس آئے گا اس آدمی نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ واپس آ رہا ہوگا تو تم یہاں سے نکل رہی ہوگی تمہیں زندہ و سلامت سے وسطہ پہنچانا ہمارا کام ہے دعا کرو کہ اوپاس زندہ رہے ہم تمہیں اس تک پہنچا دیں گے ادھر راڈرک جادوگری اور سہرکاری کا سہارا لے رہا تھا جیسے اسے ایک لاکھ فوش پر بھروسہ نہیں تھا ادھر مسلمانوں کے کیامپ میں اللہ ہی اللہ تھا تاریخ بن زیاد نے اپنی سپاہ کو بتا دیا تھا کہ ان کے مقابلے میں آٹھ گناہ سے بھی زیادہ فوج آ رہی ہے اور ہر مجاہد کا مقابلہ آٹھ آدمیوں سے ہوگا ہر روز فجر کی نماز کے بعد اور جمعہ کے خطبے میں اپنی فوج کو ایک تو اپنا وہ خواب سنا تھا جس میں اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دی تھی اور اس کے علاوہ قرآن کی وہ آیات سنا تھا جن میں اللہ نے مومنین سے فتح و نسرت کے وعدے کیے ہیں ایسا کئی بار ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی ہے یہ آیت پڑھ کر تاریخ اپنی فوج کو ذہن نشن کراتا تھا کہ چھوٹی جماعت کے افراد اور ان کا امیر اپنے آپ میں کونسی خوبیاں صلاحیتیں اور زور ایمان کی قوت پیدا کرے تو اللہ اسے بڑی جماعت پر غلبہ عطا کرتا ہے تاریخ بن زیاد زیادہ تر زور پہلے پارے کی پچاسویں آیت پر جب ہم نے دریا کو پھار دیا اور تمہیں راہ نجات دی تھی اور فیرون کی قوم کو غرق کر دیا تھا تاریخ اپنی فوج کو بتایا کرتا تھا کہ اس آیت میں اللہ کے مقاتب بنی اسرائیل ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے جدوگروں کے چیلنج پر وہ موجزے کر دکھائے کہ تلس میں سامری توڑ دیا اور فیرون کو انگشت بدنگاہ کر دیا تھا اور بنی اسرائیل مصر سے بھاگے تو دریا نیل نے ان کا راستہ روک لیا تھا آگے گہرا اور چوڑا دریا پیچھے فیرون اور اس کی فوج موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنا آسا مارا تو دریا پھٹ گیا اور پانی کے درمیان رستہ بن گیا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ گزر گئی مگر اس رستے پر فیرون اپنی فوج کے ساتھ آیا تو دریا کے دونوں حصے آپس میں مل گئے اور فیرون اپنی فوج سمیت غرقاب ہو گیا لیکن مجاہدین اسلام تاریخ اپنی خدبے میں کہتا تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو چالیش شب و روز کے لئے بلا لیا تو ان کی غیر حضری میں بنی اسرائیل نے ایک بچھٹے کو اپنا معبود بنا لیا اسلام کے نام پر سر کٹوانے والے مجاہدین حالات کتنے ہی تمہارے خلاف کیوں نہ ہو جائیں اللہ ہی کی عبادت کرنا اور ایسی ہی کئی اور آیات تھیں جو وہ اپنی فوج کو سناتا اور مجاہدین کے جذبوں میں ایمان کا لاوہ بھڑکاتا رہتا تھا دن کے وقت وہ فوج کو اس علاقے میں لے جاتا جو اس نے لڑائی کے لئے منتخب کر لیا تھا اس نے ایسا میدان بھی دیکھ لیا تھا جہاں اس نے اپنی مخصوص چالوں سے دشمن کو بکھیرنے کی کوشش کرنی تھی اور اس نے پہاڑیوں اور ٹیکریوں کی درمیانی جگہوں کا بھی انتخاب کر لیا تھا جہاں اس نے دشمن کے چندیک دستوں کو گھنے حجم کی طرح لانا اور ان پر قہر نازل کرنا تھا وہ اپنے دستوں کو اس طریقے جنگ کے مطابق جنگ کی مشقن کر رہا تھا تاریخ بن زیاد کے لیے کوئی شگون اچھا نہیں تھا اور کوئی شگون برا نہیں تھا وہ شگون کے لفظ سے ہی ناعاشنا تھا روڈرک کی فوج تیز و تن سیلاب کی طرح آ رہی تھی اس سیلاب کی طرح جس کے آگے بند نہیں باندھے جا سکتے میرینہ اس حویلی میں جہاں وہ لڑکی کو لے گئی تھی پہلے بھی کئی بار گئی تھی وہ ہر بار ایک نائب بحروپ میں جاتی تھی اس حویلی میں کوئی خصوصیت نہیں تھی تلیتہ شہر میں ایسی کئی اور حویلیاں تھی جنہیں دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ یہاں بڑے لوگ رہتے ہیں لیکن اس حویلے کے اندر ایسی خفیہ سرگرمیاں شروع ہو گئی تھی جنہوں نے یورپ کی تاریخ بدل ڈالی یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب اوپا سپاگل بن کر میرینہ سے جھیل پر ملا اور اسے تفصیل سے بتایا تھا کہ اب موقع ہے جس سے یہودی اور گوت فائدہ اٹھا کر روڈرک کی بادشاہی ختم کر سکتے ہیں اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جو یہودی اور گوت فوج میں ہیں وہ این لڑائی کے دوران مسلمانوں سے جاملیں اور روڈرک کو نقصان پہنچائیں میرینہ یہودن تھی کچھ اس وجہ سے اس کا ذہن سازشی تھا لیکن میرینہ کے دل میں روڈرک کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ روڈرک نے اس کی محبت کا خون کر دیا تھا وہ اوپاس کو چاہتی تھی اوپاس اسے بیس سال بعد تلیتا کی جھیل پر ملا تو میرینہ کے دل کے زخم پھر کھول گئے اس نے اوپاس کی بات سن کر کہا تھا کہ وہ روڈرک کی پیٹ میں خنجر گھومپے گی روڈرک ابھی پیمپلونہ سے چلا ہی تھا راستے میں اس کی فوج میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا میرینہ نے اس کی پیٹ میں خنجر گھومپنے کا بندبست اسی رات شروع کر دیا تھا اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی تھی اور اسے بادشاہ تک رسائی بھی حاصل تھی محل کے اندر کی پورا سرار دنیا میں اس کا اثر اور رسوخ چلتا تھا محل میں گوت قوم کے تین چار آدمی بڑے اچھے رتبوں اور احدوں پر موجود تھے اور ایک دو یہودیوں کو بھی ایسے ہی رتبے حاصل تھے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ انلس میں سب سے زیادہ مظلوم قوم یہودی تھی یہودیوں کی اکثریت غریب تھی وہ ایک دو یہودی جو روڈرک کی حکومت کے اہم کل پورزے بن گئے تھے اتنی چالاک اور ہوشیار تھے کہ اتنی اچھے احدوں پر پہنچ گئے تھے ان کے میرینہ کے ساتھ اچھے مراسم تھے میرینہ خود بھی یہودی تھی اس لیے ان کے دل میں ان کی ہمدردی تھی لیکن ان کے ساتھ ابھی وہ ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ روڈرک سے غداری کریں وہ اس حویلی میں چلی گئی یہ ایک گوت خاندان کی حویلی تھی گوت قوم کو سرکاری طور پر اچھی پوزیشن حاصل تھی انہیں فوج میں اور انتظامیہ میں بھی احدے حاصل تھے اس حویلی میں رہنے والے خاندان کے بڑوں میں راست کی ایک بات یہ تھی کہ وہ ویٹیزا کو نہیں بھولے تھے اور انہیں رنج تھا کہ روڈرک نے ویٹیزا کے خلاف بغاوت کی تھی اور اسے قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا اور گوت قوم کی بادشاہی ہی قتم ہو گئی اس حویلی میں رہنے والوں میں سے ایک کا نام زیواز تھا جو اوپاس کے بچپن کا دوست تھا میرینہ اسے ملی اور اوپاس کی غیر متوقع ملاقات سنائی اور وہ باتیں بھی سنائی جو اوپاس نے اس کے ساتھ کی تھی زیواز نے بلا حیل و حجد اس تجویز کو تسلیم کر لیا اس نے اپنے باپ اور بھائیوں سے بھی میرینہ کو ملوایا اور بتایا کہ اوپاس میرینہ کو کیا کہہ گیا ہے بہت اچھی بات ہے زیواز کے باپ نے کہا اور یہ تجویز جتنی اچھی ہے اسے کہیں زیادہ خطرناک ہے کوئی بھی نہیں مان سکتا کہ اتنی کم تعداد میں حملہ آور ان لس کے ایک لاکھ فوج کو شکست دے سکیں گے ناممکن اگر گوت اور یہودی غداری بھی کریں تو ان کی تعداد کتنی ہوگی پندرہ نہیں تو بیس ہزار ہوگی یہ حملہ آوروں سے مل کر کیا کریں گے فتح روڈرک کی ہوگی پھر جانتے ہو کیا ہوگا روڈرک ایک بھی غدار کو زندہ نہیں چھوڑے گا اور گوتھوں اور یہودیوں کے گھروں کا جو حال کر دیا جائے گا وہ بڑا ہی بھیانک ہوگا اوپاس کا خیال کچھ اور ہے میرینہ نے کہا وہ کہتا ہے کہ مسلمان لڑنے کے اتنے ماہر ہیں کہ انہوں نے تھیوڈو میر کی فوج کو جو ان سے دھگنی تھی ذرا سی دیر میں بھگا دیا آدھی سے زیادہ فوج کٹ گئی تھوڑی سی بھاگ نکلی اور باقی سب مسلمانوں کی قیدی ہو گئی آپ سب بزرگ آپس میں صلاح مشورے کر لیں اوپاس ایک بار پھر آئے گا میں اسے آپ کے پاس پہنچا دوں گی اپنے یہودی بڑوں سے بھی بات کر لو زیواز کے باپ نے کہا میرینہ نے اس مہم میں دن رات ایک کر دیا وہ یہودیوں کے مذہبی پیشواؤں سے ملی دانشوروں سے ملی اور ایک رات تین چار یہودی زیواز کی حویلی میں بٹھے ہوئے تھے تین چار گوتھ بھی تھے وہ سب اسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے میرینہ خاموشی سے سن رہی تھی ہم صرف ایک پہلو پر غور کرنا چاہتے ہیں ایک بڑے یہودی نے کہا آج ہم روڈرک کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اور مویشیوں جیسے زندگی بسر کر رہے ہیں روڈرک سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم حملہ آوروں کی مدد کریں گے فتح ان کی ہوئی تو روڈرک کی جگہ حملہ آور قوم ہم پر بادشاہ ہی کرے گی یہ مسلمان قوم ہے ہم جو یہودی ہیں مسلمانوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن جائیں گے ہمارا منصوبہ یہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی مدد ایسے طریقے سے کریں کہ وہ روڈرک کو شکست دے سکیں اور اس کے فوراں بعد ہم مسلمانوں پر حلہ بول دیں گے اور انہیں ختم کر دیں گے اس کے بعد اندلس پر گوتھ اور یہودی مل کر بادشاہ ہی کریں گے میرے ناکو اوپاس کا سارا منصوبہ برباد ہوتا نظر آیا اس نے جھیل پر اوپاس سے اپنے متعلق کہا تھا میں کسی کی بیوی نہیں بن سکی ماں نہ بن سکی میں شیطان بن گئی مجھ میں شیطانی خصلتیں پیدا ہو گئیں اس نے ٹھیک کہا تھا اب اس نے بڑھے یہودی کی بات سنی تو اس کے دماغ نے فوراں ایک جھوٹ سوچ لیا یہ مسلمان یہاں بادشاہ ہی کرنے نہیں آئے ہیں میرے نا نے کہا اوپاس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ لوگ لوٹ مار کرنے آئے ہیں ان کی جھولیاں بھر جائیں گی تو یہ واپس چلے جائیں گے یہ بھلا ممکن ہو سکتا ہے کہ آٹھ دس ہزار آدمیوں کا ایک گروہ اتنے بڑے ملک کو فتح کرنے کی امید لے کر آیا ہو اوپاس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اور جولین ان مسلمانوں کو روڈرک کا تختہ الٹنے کے لئے لیا ہے اور اس نے انہیں لالس دیا ہے کہ ان لس کے شاہی خزانے میں اتنی زیادہ ضروجہ واہرات اور سونا وغیرہ ہے جو سینکڑوں انٹوں پر لادا جا سکتا ہے آپ ان سے ڈھرے نہیں یہ فوج نہیں یہ لوٹیروں کا گروہ ہے پھر یوں کہو کہ تم مسلمانوں سے واقف نہیں بڑے یہودی نے کہا یہ جہاں جاتے ہیں تھوڑی تعداد میں جاتے ہیں اور بڑی سے بڑی فوج کو شکست دے کر اطاعت قبول کروا لیتے ہیں انہوں نے قلیل تعداد میں ہوتے ہوئے فارس اور رومہ کی اتنی زبردست بادشاہیاں ختم کر ڈالی ہیں دیکھ لو اسلامی سلطنت کتنی وسیع و عریض ہو گئی ہے یہ لوگ لٹیرے نہیں یہ مسلمان غیر مسلم قوموں کے خلاف لڑنے کو ایک عقیدہ اور مذہبی فریضہ سمستے ہیں بڑا یہودی مسلمانوں کی شجاعت اور فتوحات کی تاریخ سناتا چلا جا رہا تھا میرینہ نے اسے روک دیا قابل احترام بزرگ میرینہ نے کہا آپ عرب کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں یہ مسلمان جو انگلس میں آئے ہیں یہ بربر ہیں جنگو جدل اور لوٹ مار ان کا آبائی شغل اور پیشاہ ہے ان کا جرنیل بھی بربر ہے یہ جنگلی قوم ہے جو قبیلوں میں بٹی ہوئی ہے انہوں نے اپنے ملک میں کونسی باتشاہی قائم کر رکھی ہے کہ یہ ہمارے ملک میں باتشاہی قائم کریں گے میرینہ نے اپنے جھوٹ کو پورا سر استدلال سے سچ ثابت کر دیا اور بزرگوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا دو تین دنوں بعد جب روڈرک تلیتا سے تین چار دنوں کی مسافت دور رہ گیا تھا اوپاس ایک تارک دنیا مذہبی پیشوا کے بحروف میں تلیتا چلا گیا اور اس نے میرینہ سے ملنے کا ایک ذریعہ پیدا کر لیا میرینہ نے اسے بتایا تھا کہ ایک یہودی دانشور نے کیا باتیں کی تھی اور اس نے اس یہودی کو کیا کیا دلیلیں دے کر اپنا ہم خیال بنایا ہے رات کو میرینہ بھی وہاں پہنچ گئی گوتھوں اور یہودیوں کے بزرگ آئے ہوئے تھے اوپاس چونکہ گوتھ تھا اور روڈرک نے گوتھوں کی بادشاہی کا تختہ الٹا تھا اس لیے اوپاس نے گوتھ قوم کے بزرگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیا یہودیوں کے بڑے اپنی قوم کے مفاد کی ہی باتیں کرتے تھے کیا آپ بھول گئے ہیں اوپاس نے یہودیوں کے بزرگوں سے کہا یہ بات کوئی زیادہ پرانی تو نہیں ہوئی کہ آپ کو یاد نہ رہی ہو گوتھوں نے اپنی دور حکومت میں یہودیوں کو حق تلفی اور بے انصافی سے نجات دلا دی تھی میرے بھائی وٹیزہ کو اسی جرم کی سزا دی گئی تھی کہ اس نے یہودیوں کو وہی حقوق اور مراد دے دی تھی جو گوتھوں کو حاصل تھی آپ ہمارا ساتھ دیں معاشرے میں یہودیوں کی عزت اور تقریم اسی ذریعے سے ملے گی ان بربروں نے مال و دولت سمیٹ کر واپس چلے جانا ہے اس رات ایک منصوبہ تیار ہو گیا اور اگلے ہی روز اس پر کام شروع ہو گیا ایک گوتھ جرنیل قائل نہیں ہو رہا تھا وہ تلیتہ میں روڈری کا انتظار کر رہا تھا میرینہ نے اپنا جادو چلا لیا جرنیل دراصل بادشاہ کا خوش آمدی تھا میرینہ نے اسے ایک نوخیز لڑکی کی جھلک دکھائی جرنیل نے کہا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لڑائی میں لے جائے گا شہنشاہ آپ کے لئے مشکل پیدا کر دے گا میرینہ نے کہا وہ اتنی دلکش لڑکی آپ کے پاس رہنے نہیں دے گا میں یہ لڑکی شہنشاہ کو پیش کر دوں گی وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا میں اسے اچھی طرح سمجھا دوں گی یہ آپ کے پاس آ جایا کرے گی آپ یہ کام کر دیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے میں آپ سے یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ شہنشاہ روڈرک مارا گیا تو میں آپ کو نئے بادشاہ سے بہت بڑی جاگیر دلواؤں گی میرینہ نے اس یہودی لڑکی کو بتا دیا تھا کہ اس جرنیل کا کوئی بھروسہ نہیں یہ دھوکہ دے سکتا ہے میرینہ نے لڑکی کو ایک صفوف دیا اور کہا کہ رات کو اس کے خیمے میں جا کر اسے شراب پلانا اور شراب میں چھٹکی بھر یہ صفوف ملا دینا یہ صفوف زہر نہیں تھا اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ ذہن ماعوف اور جسمانی قوت کمزر ہو جاتی تھی اس جرنیل کو لڑائی کے دوران بیکار کیے رکنا تھا یہ صفوف روڈرک کو ہی پلا دیا جاتا تو گوتھوں اور یہودیوں کا مسئلہ حل ہو جاتا لیکن یہ ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ اگر روڈرک عام پانی پیتا تھا تو وہ دو آدمیوں کو پلا کر پیتا تھا اس کا کھانا تیار ہو رہا ہوتا تو اس کے اپنے قابل اعتماد دو تین آدمی باورچی خانے میں موجود رہتے تھے مختصر یہ کہ روڈرک کو کسی کا کچھ کھلانا پلانا ناممکن تھا مورک لکھتے ہیں کہ بادشاہ ایسی احتیاط کیا ہی کرتے تھے لیکن روڈرک کو احساس تھا کہ وہ کسی قدر جابر اور ظالم ہے اس لیے وہ مظلوموں کے انتقام سے ڈرتا تھا روڈرک تلیتا پہنچ گیا اس نے یہودی ساہر بولا لیا اور اس لڑکی کے لیے حالات بدل گئے وہ روڈرک کے ساتھ جا ہی نہ سکی میری نا نے اسے ٹریننگ دے کر تیار کر لیا تھا گوتھ اور یہودی بڑھوں نے اوپاس کے ساتھ جو منصوبہ بنایا تھا اس کے مطابق تقریبا دیڑھ سو جوان تیار کر لیا تھے روڈرک تلیتا پہنچا تو گوتھوں اور یہودیوں نے انہیں اس کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ رضا کرانا طور پر فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور یہ معمولی سپاہی نہیں بنیں گے بلکہ یہ تربیہ تیافتہ جانباز ہیں روڈرک سے یہ بھی کہا گیا کہ شبخون کے ماہر ہیں اور یہ حملہ آواروں کو راتوں کو بہت نقصان پہنچائیں گے روڈرک جس روز تلیتا پہنچا اس سے ایک روز پہلے اوپاس واپس چلا گیا تھا اسی رات انلس کے فوج کے وہ چھوٹے بڑے کمانڈر جو گوتھ قوم سے تعلق رکھتے تھے ایک ایسی جگہ اکھٹے بیٹھے تھے جہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا ان میں دو عہدے دار یہودی بھی تھے انہوں نے سرگوشیوں میں بہت باتیں کی اور ادھر ادھر ہو گئے دوسرے روز جب ایک لاکھ فوج جس میں ہزارہ گھوڑے تھے حملہ آوروں کو انلس سے نکالنے کے لیے توفان کی طرح جا رہی تھی تو سپاہی حملہ آوروں کے متعلق عجیب و غریب اور ڈراؤنی سے کہانیاں سن رہے تھے اور سنا بھی رہے تھے تھیوڑو میر جیسا جرنیل انہیں دیکھ کر ہی بھاگ آیا تھا کہتے ہیں وہ چند ہزار ہیں لیکن لاکھوں پر بھاری ہیں ان کا کوئی تیر خطا نہیں جاتا ہوا میں تیر چلا دیتے ہیں اور تیر غدھی کسی آدمی کو دیکھ کر اس کے سینے میں اتر جاتا ہے ان کا ایک پیادہ چار چار چھے چھے سواروں کا مقابلہ کرتا ہے اور سب کو کٹ کر گرا دیتا ہے اوے بھائیوں خود تھیوڑو میر نے بادشاہ کو بتایا ہے کہ وہ انسان نہیں جن بھوت ہیں وہ تو سنا ہے کہ کشتیوں میں نہیں آئے بلکہ اتنا لمبا چوڑا سمندر انہوں نے تیر کر پار کیا ہے میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ تیرتے نہیں بلکہ پانی پر چلتے ہیں ڈوپتے نہیں اور ایسی اور بھی بہت سی باتیں تھیں جو راڈری کی فوج میں کوچ کے دوران پھیلتی چلی جا رہی تھی سننے والے ان میں اضافے کر کے دوسروں کو سنا رہے تھے اور فوج میں خوف اور حراس پیدا ہوتا چلا جا رہا تھا صرف ایک بات ایسی تھی جو سپاہیوں کے لیے خوش آئند اور امید افضا تھی جتنے زبردست ظالم اور خوفناک ہیں اتنے ہی رحم دل اور نرم ہیں لیکن صرف ان کے لیے جو ان کے آگے ہتھیار ڈال کر ان کی قید میں چلا جاتا ہے یہ دہشت اس پلان کے مطابق پھیلائی جا رہی تھی جو گوت اور یہودی بڑوں نے تیار کیا تھا یہ اس پلان کا ایک حصہ تھا جو اوپاس نے خاص طور پر ان میں شامل کیا تھا وہ جو تیر سو سپاہی شبخون مارنے کے ماہر اور جامباز بتا کر اس فوج میں شامل کیے گئے تھے یہ ان کا کام تھا اور انہوں نے یہ کام خوش اسروبی سے انجام دیا تھا ایک اور موریخ آرثر گلمن نے جو جنگی مبصر بھی تھا اپنی انگریزی کتاب مسلمانوں کی کہانی میں لکھا ہے کہ اندلس کی فوج پر ایک نفسیاتی حملہ تھا جو تاریخ بن زیاد نے کیا تھا اس نے اوپاس کو یہ ہدایت دی تھی کہ وہ اندلس کی فوج میں چند ایسے ذہن اور چرب زبان آدمی شامل کرنے کا بندوبست کرے جو مسلمانوں کے متعلق دہشتناک افواہیں پھیلا دیں اوپاس نے گوت قوم کے لیڈروں تک یہ بات پہنچا دی تھی اور انہوں نے یہ بندوبست کر دیا تھا اورتھر گلمن لکھتا ہے کہ تاریخ بربر تاریخ بن زیاد کا یہ حملہ کامیاب تھا ادھر مسلمانوں کے کیامپ میں فتح کی دعائیں مانگی جا رہی تھی ادھر یہودیوں اور گوتھوں کی عبادتگاہوں میں روڈرک کی شکست کی دعائیں مانگی جا رہی تھی ان دونوں قوموں کے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ روڈرک کو شکست ہو گئی اور وہ مارا گیا تو بادشاہی اپنی ہی ہے حملہ آور تو قزاق ہیں لوٹ مار کر کے واپس چلے جائیں گے روڈرک کی فوج دریائے گادیس تک پہنچ گئی تاریخ بن زیاد کو اطلاع ملی تو وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور ایک قریبی پہاڑی پر جا چڑھا دریائے کے پار دور دور تک اسے انسان اور گھوڑے نظر آئے اس نے اتنی بڑی فوج پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اسے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ روڈرک کی فوج کی نفری ایک لاکھ ہوگی اللہ میرے اللہ روڈرک نے دونوں ہاتھ پھیلا کر آسمان کی طرف اٹھائے اور گھڑ گھڑایا اپنی نام کی لاج رکھ لینا ہم تیرے نام پر کفر کے خلاف لڑنے آئے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں تاریخ بن زیادلی اپنی فوج کو دریائے سے تقریباً ایک مل پیچھے رکھا تھا وہ روڈرک کی فوج کو دریائے کے اپنی طرف والے کنارے پر لانا چاہتا تھا تاکہ اس فوج کے پیچھے دریائے ہو اس نے اپنے چند ایک دستے سامنے رکھے تھے باقی سب دستے پہاڑیوں کے اندر تھے تاریخ نے دیکھا کہ روڈرک کی فوج نے کشتیوں کا پل بنانا شروع کر دیا یہ کام حیران کنتیزی سے ہو رہا تھا یہ تو بہت تیز معلوم ہوتے ہیں تاریخ کو اپنی قریب ایک آواز سنائی دی تاریخ نے ادھر دیکھا مغیس رومی اور ابو ضروع تاریف اس کے پاس کھڑے تھے ہم اس فوج کو جلدی بھگا دیں گے تاریخ نے کہا اگر یہ لڑنے میں بھی ایسے ہی تیز ہوئے تو ابو ضروع تاریف بولتے بولتے چپ ہو گیا کیا تم دیکھ رہے ہو کہ ان کی تیزی کی وجہ کیا ہے تاریخ نے کہا ان پر برستے ہوئے کوڑے دیکھو یہ سپاہی کسی جذبے سے یہ کام نہیں کر رہے ان سے یہ کام کوڑے کروا رہے ہیں جو ان کے عہدے دار ان پر برسا رہے ہیں کیا ان کے سالار انہیں کوڑے مار مار کر لڑائیں گے تاریخ بن زیاد کے دونوں سالاروں نے غور سے دیکھا دریا پر فیرونوں کے وقتوں کا منظر بنا ہوا تھا چند آدمی کام کرنے والے آدمیوں پر کوڑے گھوما رہے تھے جہاں کوئی آدمی سستی کرتا اس کی پیٹ پر زناٹے سے کوڑا پڑتا لڑائی کوڑوں سے نہیں جذبوں سے لڑی جاتی ہے تاریخ نے کہا اور پھر جس قوم کے عہدے دار اپنے ماتحتوں کو اپنا غلام سمجھ لیں اور بادشاہ اپنی ریایہ کے لیے فیرون بن جائیں اس قوم کا مقدر تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا یہ اونچ نیچ قوموں کو تباہ کرتی ہے ہماری سپاہیوں میں جذبہ ہے سالار ہو یا سپاہی سوار ہو یا سائز سب کے دلوں میں ایک اللہ اور ایک رسول ہے یہی وجہ ہے کہ ہم میں مساوات ہے کسی کا اللہ دوسرے کے اللہ سے بڑا یا چھوٹا نہیں محل ہو یا مٹی کا جھوپڑا اللہ دونوں میں ایک جیسا ہے اور بڑائی صرف اللہ کی ہے لیکن اتنی زیادہ فوج ابو ذروع طریف نے کہا اپنی اپنی جگہوں پر چلے جاؤ تاریخ نے کہا اللہ نے ہماری فتح کے لیے اسباب پیدا کر دیئے ہیں جن کی مجھے توقع نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت غلط نہیں ہو سکتی لیکن میں صرف خواب دیکھنے والا آدمی نہیں اللہ انہیں ملتا ہے جو اللہ کو ڈھونتے ہیں اور اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو جد و جہد کرتے ہیں اب اپنے ہوشتھکانے رکھو روڈرک کی فوج ساری رات دریا پار کرتی رہی صبح تلو ہوئی تو دریا کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے وسیع و عریض میدان میں روڈرک کی ایک لاکھ فوج لڑائی کے لیے تیار کھڑی تھی اس مقام کا نام میڈینہ سیدانہ تھا اور یہ ساتھ سو گیارہ اسوی کی آخری سہماہی کا ایک دن تھا معروف موریخ لین پول لکھتا ہے کہ تاریخ بن زیاد گھوڑے پر سوار اپنی سپاہ کے سامنے آیا اور بڑی ہی بلند اور گرجدار آواز میں بولنے لگا اسلام کے مجاہدوں تمہارے آگے دشمن ہے اور پیچھے سمندر ہے تمہارے لیے بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں تمہارے سامنے صرف ایک رستہ ہے شجاعت اور فتح دشمن کی تیداد سے نہ ڈرو ڈرو اس شکستے جو تمہیں بے وقار کر دے گی یہی یوروپی موریخ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی فوج نے کڑکتی بجلیوں کی طرح نارے لگائے ہم تمہارے ساتھ ہیں تاریخ ہم تمہارے ساتھ ہیں انلز کی فوج کی طرف سے اعلان ہوا تم جو کوئی بھی ہو واپس چلے جاؤ شہنشاہ انلز جس کی شہنشاہی ایک سمندر سے دوسرے سمندر تک پھیلی ہوئی ہے اور جس کی تلوار کے ڈر سے سارا یوروپ لرستا ہے تم پر یہ کرم کرتا ہے کہ یہی سے واپس چلے جاؤ تو شہنشاہ کی تلوار نیام میں رہے گی اگر نہیں تو اپنا انجام سوچ لو تاریخ منزیاد کو بتایا گیا کہ ادھر سے کیا اعلان ہوا ہے تاریخ نے اس کا جواب بتا کر کہا کہ ان کی زبان میں یہ اعلان کیا جائے اعلان کے جواب کے لیے اوپاس گھوڑے پر سوار آگے بڑھا اس نے بلند آواز سے کہا شہنشاہ انلس کو تاریخ منزیاد کا سلام پہنچے شہنشاہ معظم ہم واپس نہیں جا سکتے ہم نے اپنے جہاز بھی جڑا ڈالے ہیں اور کشتیاں بھی ہم شہنشاہ کے اس کرم کا شکر آدھا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے دریا پر کشتیوں کا پل بنا دیا ہے ہم اللہ کے حکم سے آئے ہیں انلس کے شہنشاہ کے حکم سے واپس نہیں جائیں گے ادھر سے اب بربر زبان میں اعلان ہوا اعلان کرنے والا کوئی جرنیل تھا شہنشاہ راڈرک کے مقابلے میں آو گے تو اللہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا تم قزاقوں کا گروہ ہو ہم تمہیں آخری بار بربروں کی طرف سے تین کمانوں سے تیر نکلے اور تینوں اس جرنیل کے سینے میں اتر گئے وہ اپنے گھوڑے پر دہرا ہوا پھر ایک طرف کو لڑک کر گھوڑے سے نیچے جا پڑا دو انلسی گھوڑ سوار گھوڑے دوڑاتے آئے اور اپنے مرتے ہوئے جرنیل کو اسی کے گھوڑے پر ڈال کر لے گئے